اسلام علیکم آپ کا نام ہے شمشن نحال بڑا پیارا نام ہے کیا شوہر میں شوہر تین چار ماہ سے جیل میں جیل میں کیوں مطلب یہ شروع میں صحیح تھا اس کے بعد دوستوں کے ساتھ ملکے تھوڑا سا نشے میں لگا اس سے زیادہ دیرے دیرے سے تھیری سے بڑھتا گیا نشہ جب یہ آج کا جو نشہ آ رہا ہے اس میں لگ گیا مطلب ایسا ہوگی اس کا نا کوئی نا ذمہ داری ہے نا بچے گربار کچھ بھی نہیں بیٹا بیس سال کا ہے تو وہ برداشت نہیں کرے گا کہ ماں سے اس طرح سے بات کریں باب چوہو بھی سناتا ہے بیٹھا باب کو بھی سناتا ہے بیٹھا ماں کو بھی سناتا ہے ایسا لگتا ہے شرم کی باتیں تو اچانک یہ خبر آئے کہ پولیس والے پکڑ کے جیل میں ڈال دیا اور کس وجہ سے نشہ بیشتا بھی اور پیتا بھی میں کام سے جا رہا ہوں اس سے بول کے جاتا ہے نا دس بار دن تک لاپتا ہو جاتا ہے اس کا ایسا خبر بھی نہیں ہے کہ ہم کھاتا ہے کھاں کھاں سے رہے پی پہاں سے رہے بھائی کسی چیز کا پتہ نہیں ہے ایک ان کرے پورے دن بچے بوکے پیانسے رہ جاتے ہیں ایک دو دن دیر دن ایسے بوکے پیانسے رہ جاتے ہیں کیا کریں تو میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان کا نمبر چل رہو گا سکرین کے اوپر پلیز آپ ان کی ہلپ کیجئے یقینا یہ منتظر ہیں آپ کی مدد کی اللہ بہت مہربان ہے انشاءاللہ آپ کے دل میں ڈالے گا اور آپ ان کی مدد ضرور کریں گے اسلام علیکم رمضان مبارک میں ہوں نیلم منیر خان پروگرام ایک دن کی نیکی میں آپ سب کو ویلکم کرتے ہیں اور اپنی آج کی پیاری سی گیس سے آپ کو ملواتے ہیں اسلام علیکم آپ کا نام ہے شمشن نحال جی 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 بڑا پیارا نام ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہے میں آج تک آپ نے نام کے بارے میں وہاں نیت میں بھی پھوچھا ہے لیکن کوئی بتاتا نہیں میرے سمجھ میں نے ارکھیوں نہیں بتاتے تو یہ نام رکھا کس نے میرے امی نے رکھا میرے امی نے رکھا میرے امی نے رکھا پیار زادہ پیارا نام ہے زادہ زادہ یہی نام رکھتے ہاں اچھا اچھا تو آپ مرد ہو شادی شودہ ہوں جی جی میرے ماشااللہ چھے بچے ماشااللہ 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 کونے بڑے ہیں سمجھ میں دورتوں نے میں نہیں بولتی سائد بولوں گی میرے ماشااللہ بڑا بیٹھا بیس سال کا شادی شودہ ہے اچھا شادی آپ نے جلدی کر آدھا نہیں اپنا پسند کی شادی ہو گیا اچھا اپنی پسند کی آپ آپ راضی تھی اس شادی پر بچے راضی تو ماں کیسے راضی نہیں ہوگی تو آپ کے بیٹی کی بیس سال کے عور میں شادی ہوگی اور آپ کو کوئی اعتراض نہیں کیونکہ انہوں نے پسند کی کی اور آپ نے کہا کہ دونے ایک دنسوں کو پسند کرتے ہیں تو اچھی بات ہے اور بچے کیسے ہیں آپ کے آپ کی بہت عزت کرتے ہیں پیار کرتے ہیں قدر کرتے ہیں خیال رکھتے ہیں آپ کا ہاں صحیح ماشااللہ خیال کرتے ہیں لیکن کام کارس میں اتنا توجہ نہیں دیتا وہ اچھا اتنا نہیں مطلب اتنا ذمہ دار بھی نہیں ہے چھوٹا ہے بیس سال تو چھوٹا ہی ہوگا بی کول جو ہوتا ہے دے دیتا ہے جب نہیں ہوتا بس ایسے ہی بھوکا پیاسا پھڑے رہتا ہے جب ہوتا ہے دے دیتا ہے نہیں ہوتا پوچھتا بھی نہیں اچھا کیا شوہر میرے شوہر ابھی تین چار ماہ سے جیل میں جیل میں کیوں مطلب یہ شروع میں صحیح تھا اس کے بعد دوستوں کے ساتھ ملکے تھوڑا سا نشے میں لگا اس سے زیادہ دیرے دیرے سے تھیری سے بڑھتا گیا نشہ جب یہ آئیس کا نشہ آ رہا ہے اس میں لگ گیا آئیس کا نشہ مطلب ایسا ہو گیا اس کا نا کوئی نا ذمہ داری ہے نا بچے گربار کچھ بھی نہیں مطلب یہ بلکل اور پہلے بلکل ٹھیک تھے تین ٹھیک تھے ہاں تین مائنے مطلب دے دو سال سے بلکل یہ نشے میں اتنا ممتحلہ ہو گیا اس کا پتھا بھی نہیں ہے کہ گربار ہے گر دیو بچہ ہے ہاں 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 یہاں نہ بھی کہ ہم کھاتے ہیں، کھاں کھاں سے رہے ہیں، پھی، کسی چیز کا پتہ نہیں ہے میں کھائی سے یہاں، وہاں سے موجود اور بچوں کا کھاناں وانا دے دیتوں پورے دین بچے بوکے پیاسے رہ جاتے ہیں، ایک دو دیرد دین ایسے بوکے پیاسے رہ جاتے ہیں کیا کریں؟ ایک دو دیڑ دن کے بیان سے بچے رہتے ہیں کیونکہ بچے ان کے چھوٹے ہیں کمانے والا کوئی ہے نہیں جو ہزبین ہے وہ نشہ کرتے ہیں تو وہ آتے ہیں گھر پہ بارہ پاندر دن بعد آتے ہیں مہینے کے بعد بھی آ جاتے ہیں بارہ دن دس دن کے بعد بھی آنا دیا تو روز بھی آ جاتے ہیں آنکہ سکون نہیں ہے بھائی تھوڑ چھر کرتا جاتے ہیں گلت بات بولتا ہے گلت میرے سے بھی بولا جاتا ہے اس کے وجہ سے ایک دوسرے تینی وہ نفرت ہو گئی لڑائیاں ہوتی ہوں گے اور پھر ظاہرہ بچہ بیٹا بیٹا بیس سال کا ہے تو وہ برداشت تو نہیں کرے گا کہ ماں سے اس طرح سے بات کرے باب چوہ بھی سناتا ہے بیٹھا باب کو بھی سناتا ہے بیٹھا ماں کو بھی سناتا ہے ایسا لگتا ہے بھائی شرم کی بات ہے اس گھر میں تو ہشیہ ہی ہشیہ ہونے چاہیے اس گھر میں تو ہاں نفرت ہی نفرت ہے لڑائ ریikit فضلات برداد سے باہر کر دیا ہے بائی تو اچھانک خبر آئی کہ پولیسوالے پکڑ کے جیل میں ڈال دی ہے اور کس وجہ سے نشا بیشتا بھی اور پیتا بھی یہ بولا پولیسوالے نے نشا بیشتا بھی اور پیتا بھی تو آپ لوگوں کو جب اطلاع ملنی تو آپ لوگا گئے ملنے کی لئے واہutions خلال کی تشغط Ally اس کا رہنا نہ رہنا ہی برابر اس کا کیا کرے بھی جیل میں ڈال دے بس کیا کر سکتے ہیں جب آپ کی جیل میں ملوکات ہوئی تو بات ہوئی تھی آپ کی انسا ہوتا ہے کیا بات ہوئی تو وہ کیا بولا جی انہوں نے کیا بولا آپ کے شوق نے کیا بولا یہ بولتے رہے تو بھی مجھے چھوڑا ایک گر مکان یہ ہے ماشاء اللہ دا پلاتے سارگس کا اس میں تین بھائیوں کا حصہ ہے بھائیوں کا حصہ ہے بھائیوں کا حصہ ہے میں شور کا ہے مطلب وہ کسی کے پاس گری بھی رکھوا کے میرے لیے بیس تیس ہزار پن نکالو پیسے اور یہاں نا شورڈری جمع کروا مجھے نکالو بس یہ بولتے رہتے ہیں جب بھی یہاں جاتے ہیں ایکین کرتی ہیں چار ہزار تر لگی جاتے ہیں گاڑی کے کرایا کھانا پینا یہ وہ لے کر جاتے ہیں اور آپ وہاں پہ رہتی سو کورٹر ابراہم ہے وہاں پہ تو بہت چھوٹے بچے گیارہ سال کے نو سال کے نشے میں ہیں وہ بہت نشہ کرتے ہیں وہاں پہ اور یہ انسان کی زندگیوں کو ان کے گھر والوں کو تباہ و برباد کر رہے ہیں اور اس پہ کچھ کرنا چاہیے میں تو ہمیشہ ہی بات کرتا ہوں میں تو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ سو کس دیکھ سے روکیں پھینیز آپ دیکھیں یہ بھی تو ایک انسان ہے ان کے بچے ہیں ان کی لائف ہے ایک نشے کی وجہ سے سب کچھ خراب ہو رہا ہے میں مجھے تو اس بات کی خوشی ہو رہی ہے ابھی میرے شہر جیل میں اس بات کی خوشی ہو رہی ہے گھر میں ٹوڑے لڑائی نہیں ہو رہا ٹوڑ پڑ نہیں ہو رہا تھوڑ پڑ نہیں ہو رہا گالی ہو رہی نہ مجھ سے ہو رہا نہ وہ کر رہا اس بات کی خوشی ہے بھائی میں دی اللہ سے دعا کر دی وہ صدر جائے آمین لیکن جاتی میں اتھنا لڑائی کرتا ہے میرے سے اتھنی نا بس گروڑ آنکھوں سے دیکھتا ہے نا تھوڑا بھائی نشہ چھوڑے گئی نہیں اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہے میں اس کا علاج کرواؤں تو پھر ابھی سارا گھر کا فرچہ کون کرتا ہے میں بیٹا کر لیتا تھوڑا بہت زیادہ نہیں مطلب ہوتا تو دے دیتا ہے نہیں ہوتا بس پہنچتا نہیں تو کیا کام کرتا ہے ماشاءاللہ بوتک کا کام بھی کرتا ہے سلائے کا کام بھی کرتا ہے لیکن اس کو اتنا توجہ نہیں ہے کام پہ یہ مسئلہ ہے اگر اس کا توجہ آتا آج مجھے یہاں آنا نہیں پڑھتا نہیں میں پہلے دفعہ میں راشن کے لیے خدم بار رکھی ہوں لیکن آپ کے جو ایک کہانی ہے کتے لوگوں تک پہنچ رہی ہیں کتے لوگ سنیں گے کتنا کچھ سیکھیں گے کیا پتا کوئی ایسے انسان جو نشہ کرتا ہو وہ یہ سنے اس نے نئے نیشنل کیا وہ رب جائے گے نہیں یہ تو غلط ہے اور یہ تو نہیں ہونا چاہیے اور اس کے لیے لوگ کام کریں تو میں تو آپ کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیہ کریں لیکن آپ بتا رہے ہیں کہ کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے بیٹا بھی اس کو بھی کام کا کوئی اتنا زیادہ شعب نہیں ہے تو آپ خود ہی گھر کو دیکھ رہی ہیں گھر کرائی کا ہے بچے نہیں نہیں کرائی کا نہیں ہے گھر آپ اپنا ہے اپنا ہے یہ تو بہت اچھی بات ہے لیکن وہاں تین بائیوں کو حصہ ہے وہاں بھی افضاد کرتا رہتے ہیں جیٹھاتا ہے وہاں ہمیں پریشان کرتا ہے وہ کیوں پریشان کرتا ہے وہ ہمیں حصہ دے دو اب آپ کو حصہ دے دیں گے توڑا سا جو بچے ہوگا وہاں ہم توڑی اگر کھری سکتے ہیں وہاں بھی اچھا کچھا مکان لے تو لیں گے لیکن وہاں بنانا تو بھی پڑے گا اس کی وجہ سے ہم نہ بیچ رہے ہیں نہ وہ کچھ نہ رہنے دے رہے ہیں نہ سکون دے رہے ہیں اس سے اس نے پریشان کیا ہوا تو اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کو کن کن چیزوں کی تکلیفت ہے تاکہ آپ لوگ آپ کو سن سکے جب آپ کا نمبر چلے تو ان کو آئیڈیا ہو کہ آپ کو کس چیز میں وہ مدد کریں میں مجھ میں سکون چھاتی ہوں سکون سے رہوں بھائی بچوں کو دو بڑھا پھر ہاں کھانا کھلاوں پھڑاوں بس ایسے دن جا رہے ہیں بچوں کو بھی نہیں پڑھا سکتی بچوں کو نکال دیا گیا فیس کے لئے بچوں کو نکال دیا گیا اسکول والے تکھیں کرتے ہیں جہاں پہ تنے بچوں کی فیسز میں رہی ہوتی ہیں دو تین بچوں کے لئے اور کیا ہی ہوتا کہ ساتھ پڑھا دیں تو آپ لیکھیں انیفارم نہ ہونے کی برسے سکول سے ہی نکال دیا نہیں سب بچی انیفارم ٹیم دیا وہ انہوں نے دو مہینے کا ٹیم دیا وہ دو مہینے تو ختم ہوگی آپ لوگ چھلے جاؤں انیفارم جب آئیں گے تب ہی آ جانا ہے تو آپ کو انیفارم کی ضرورت ہے انیفارم کی ضرورت ہے اور بچوں کو سو اسو بیرہاں بیگ کتابیں سب چیزوں کی ہر کا خرچہ ہر کس کشکیب سے ہوتا ہے تو ہم آپ کا سکرین پہ موبائل نمبر چلائیں گے اور میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی اسو تو میں پاس موبائل نہیں ہے جو نمبر میں نے دیا وہاں میں چھوٹی بہن کی ہے بہن کا ہے ٹھیک ہے ادبار کے لائک تو ہے میں آپ کو بتا ہوں کہ یہ بہت زیادہ ماشاءاللہ سے مگر ان پر تکھلیف بہت ہے یہ ایسان بات نہیں ہے کہ اس وقت جیل میں ہیں وہ نشہ کرتے تھے انہوں نے کتنی تکھلیفیں کتنی ان کے گھروں میں گھر میں لڑائی ہوئی ہزبین اور وائف کی بچے کن چیزوں سے بزریں بچے اب اسکول نہیں جا سکتے اسکول کی نیو فرمز نہیں ہیں بکس لینی ہیں ایڈمیشن کرانا ہے فینز دینی ہیں کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گی جو نمبر چل رہا ہے یہ ان کا نمبر ہے آپ ان کی جتنی مدد کر سکتے ہیں آپ کریں صرف آپ ایک ہی بار کریں لیکن کریں اس کو کونٹینو رکھیں اور بس اس کو زندگی کا حصہ بنا لیں یہ اتنے کونفیڈنس کے ساتھ یہاں پہ آکے جو اپنی لائف کا ایکسپیرینس آپ کے ساتھ شیئر کریں جو لوگ دنیا میں ایک اپنی دنیا میں ہیں ان کو نہیں پتا کے باہر کیا ہو رہا ہے اور لوگ کس طرح زندگی گزار ہیں اور کن تکلیفوں میں ہیں تو ہم اس پروگرام کے تھو آپ سے ملواتے ہیں ان لوگوں کو اپنی لائف آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور میں اپریشیئٹ کرتا ہوں اس چیز کو کہ یہ آسان نہیں ہوتا لیکن جس طرح صاحب نے ہم سے بات کیا آپ کا بہت شکریہ رمضان میں ہم آپ کے لئے راشن لے کے آئے ہیں عید کے جوڑے ہیں میں امید کرتا ہوں کہ آپ کا پورا رمضان بہت اچھا گزرے گا اور بھی کوئی ایسی بات کچھ کہنا چاہ ہوگی آپ نہیں ہے اگر کوئی ایسا بندہ مل جائے میرے شوہر کے لئے کچھ خام آسا کے مطلب علاج کے لئے میں دعا کرتا ہوں کہ کوئی بندہ مل جائے میرے شوہر کے علاج کے لئے شوہر کے علاج اللہ کرے کہ اگر ان کا علاج ہو تو ان کو بالکل چھوڑ دیں کیونکہ آپ کا دل نہیں توڑنا چاہ رہا ہوں زیادہ تر لوگ یہ نشہ کرتے ہیں اگر آپ علاج کرا دونا تو کچھ ٹائم بعد پھر اسی پر یہ بات بھی صحیح ہے پورا ماننے کے بات میں ہاں ہمیں اپنے آسو کے آنے سات مہینے وہاں ہسپیٹل میں رکھا سات مہینے کے بعد جیسا ہے سات مہینے کے بعد دو دن میں شروع کر دیا مجھلے تینا تھازہ موٹھا ہوگیا تکلیفیں اور سب کچھ برداشت کرنے باوجود اب بھی اپنے ہسپنٹ کے بات اگر آپ کو بہت محبت ہے اگر آپ کو بہت محبت ہے سب دل کی بات ہوتی ہے دل میں یہ رکھتے ہیں میں جا کے نشہ کروں گا پھر کر لیتے ہیں لیکن آپ کو بہت محبت ہے بہت زیادہ لیکن آج نفرت میں بدل گئے اتنی محبت کرتی تھی بس کیا بتائیں آج بھی جس طرح سب ان دیر فکر مند ہیں وہ نظر آر اور جیسے فون کرتے ہیں یا تو کورٹ سے فون کرتے ہیں مرے لیے لاؤو یہ لاؤو یہ لاؤو یہ سمجھتا نہیں یہ کہاں سے لائے گی میں یہ گھر میں خبر کر لے دی ہے میرے بینہ گھر میں گزارہ ہو رہا ہے یہ کہاں سے کر لیا یہ پورا ہو رہا ہے یہ سمجھتا نہیں اوپر سے یہ لاؤو یہ لاؤو میرے پانسو بیجوں ہزار بیجوں بہت سکلیف ہوتی ہے صحیح بات ہے بہت مشکل سے گزارہ ہو اور وہاں جانے کے بات بھی اتنی سناتا ہے میرے کو روتے ہوئے آتی ہوں روتے ہوئے آتی ہوں کس لئے گیا آیا یہ آپ کی فیملی میں شادی ہوئی تھی آپ کی پسند سے ہوئی تھی تب وہ نشہ نہیں کرتے تھے نہیں بہت زیادہ ماشی اللہ بہت پیار کرتا تھا بہت اس بات کا تو دو کہ مجھے نہ پیار کرنے کے لئے بندہ چھوٹا سا ایک گندے چیز کے لئے گر بھار کو چھوڑ دیا اس بات کا دو کہ مجھے اور یہ کہتا ہے نشے میں تُو نہیں لگایا یہ بات سنتی منا تو میرا دنیا ہی اجڑ جاتا ہے کیوں آپ نے کیوں لگایا ایسے کیوں گولتا ہے نہیں کچھ گلت کرتا ہے بھائی آپ جو کر رہے وہ گلت ہے نیکی کے راستے میں چھلا کر رہے بھائی اللہ کو پاس ایک دن سب کو جانا یہ بولتا ہے پھر اس کو یہ بات اچھا نہیں لگتا ہے وہ بلے میرا کو اس نے ٹورچر کیا ہے اس کی وجہ سے میں نشے میں لگتا ہوں بہت نشے والا بولتا ہے وہ اپنی طرح سے کوئی بھی جب انسان ہوتا ہے تو تو کوئی بھی بات کوئی راستہ نہیں بولنے یہ راستہ اپنا ہے سب نشے والا اسے بولتا ہے میری زندگی اس نے خراب کیا اور اس نے سمجھ گئی میں آپ کی بات آپ کی بات سمجھ گئی ہوں تو میں لوگوں سے ریکویسٹ کروں گی کہ ان کا نمبر چل رہو گا سکرین کے اوپر پھلیز آپ ان کی ہلپ کیجئے یہ منتظر ہیں آپ کی مدد کی اللہ بہت مہربان ہے انشاءاللہ اللہ آپ کی دل میں ڈالے گا اور آپ ان کی مدد ضرور کریں گے اور مجھے بہت اچھا لگا آپ سے مل کے بہت شکریہ آپ آئیں اور اللہ تعالی آپ کو خوش رکھے اور میری بیٹی کو آج جا کے بولنگا میرے نیلا مونی خان سے میری بہت خوش ہو جائے گا شوک سے شوک سے شوک سے وہ دیکھتا ہے شوک سے وہ شوک سے تو لے کے آتی کیوں نہیں لے کے آیا لے کے آتی میرا بہت سلام دینا میرا بہت پیار دینا چھوٹے 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 اس کے سمائے چھوٹے پisia ملتے ہیں چھو ٹھے ہیں چخل ملتے ہیں جسکی چھوٹے ہیں شکریہ فعلیات اعت político ہiti لیکن یہ بات آپ بھی رکھیں کہ ٹائم انسان کے پاس جو بہت limited ہوتا ہے تو ایس بیٹر کہ آپ اپنی عبادتوں میں نیکی میں دوسروں کی مدد کرنے میں گزاریں تو وہ زیادہ بہتر ہے سو روز آپ نے اچھا کام کرنا ہے نیکی کرنی ہے اور جتنی بھی ہمارے پرگرامز ہیں سب کو سننا ہے اور جن کو بھی آپ ڈونیٹ کرنا چاہے دل کھول کے ڈونیٹ کیجئے اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ تعالیٰ اب میرا خالی کے اگلے سال ہی ملاقات ہوگی نئے مہمان ہوں گے اور امید کرتے ہوں کہ بہت کچھ اچھا ہوگا اللہ حافظ